With due respect sir میں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں آپ کے انس کانسٹیٹیوشن نے کانسٹیٹیوشن نے پچھلے پچھتر سال سے نہ میری عزتیں محفوظ کی نہ میری زندگیوں کو تحفظ دے سکا میں آج آپ لوگوں سے سمجھنے آیا ہوں کہ یہ آئین اور دستور مجھے سمجھائیں کہ یہ پاکستان میں ہے کیا اگر آئین اور دستور اس لکھے ہوئے کاغذ کا نام ہے جس کے اندر لوگوں کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی گئی ہے جس کو نافذ العمل ہونے کے پچاس سال بعد بھی آج تک کسی کو میسر نہیں اگر اس کا نام ہے تو اس سے ہم نہ بلد ہیں نہ ہم اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں نہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور نہ اس کو پریزرو کر سکتے ہیں اور اگر آئین اور اگر آئین اور دستور اس عمل کا نام ہے جو پچھلے چیتر سال سے اس ملک کے اوپر نافذ العمل ہے اس کو نہ پروٹیکٹ ہونے کی ضرورت ہے نہ ڈیفینڈ کرنی کی اور نہ پریزرب کرنے کی وہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا وہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کیا ہے جو عملی طور پر نافذ العمل ہے ان کے پریزیڈنٹ ان کے رفائی کا ایکار ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک کامیاب پروگرام کرنے پر اور اس کے بعد ہمارے جتنے بھی سینئرز اکابرین بیٹے ہوئے ہیں ان کی اجازت سے اور آپ سب ساتھیوں کی اجازت سے یہاں پہ ساتھیوں آج ہم اکٹے ہوئے ہیں جو انوان رکھا گیا ہے وہ ہے میری بات شاہد آپ لوگوں کو انوکھی لگے لیکن میں کوئٹا سے روانہ ہوا ہوں اپنے کانسٹیٹیوشن کے کنسپٹ کو کلیر کرنے کے لیے کہ میں پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کو سمجھ سکوں کہ کانسٹیٹیوشن ہے کیا میں آج آپ لوگوں سے سمجھنے آیا ہوں کہ یہ آئین اور دستور مجھے سمجھائیں کہ یہ پاکستان میں ہے کیا اگر آئین اور دستور اس لکھے ہوئے کاغذ کا نام ہے جس کے اندر لوگوں کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی گئی ہے جس کو نافذ العمل ہونے کے پچاس سال بعد بھی آج تک کسی کو میسر نہیں اگر اس کا نام ہے تو اس سے ہم نہ بلد ہیں نہ ہم اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں نہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور نہ اس کو پریزرو کر سکتے ہیں اور اگر آئین اور اگر آئین اور دستور اس عمل کا نام ہے جو پچھلے چیتر سال سے اس ملک کے اوپر نافذ العمل ہے اس کو نہ پروٹیکٹ ہونے کی ضرورت ہے نہ ڈیفینڈ کرنے کی اور نہ پریزرو کرنے کی وہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا وہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کیا ہے جو عملی طور پر نافذ العمل ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان سے اسٹیبلشمنٹ کے کلم سے نکلیوی ہر بات کانسٹیٹیوشن ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو میرے سینئرز میری رہنمائی کریں کہ کانسٹیٹیوشن پاکستان میں کیا ہے اگر اس لکھے ہوئے اس تحریری جو یہاں پہ ہمارے سینئرز نے بات کی کہ ہم نے اس میں بہت وائٹل کردار ادا کیا اس کو کانسٹیٹیوشن کو مرتب کرنے میں میں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں آپ کے انس کانسٹیٹیوشن نے کانسٹیٹیوشن نے پچھلے پچھتر سال سے نہ میری عزتیں محفوظ کی نہ میری زندگیوں کو تحفظ دے سکا نہ ہونا ہے اور اس وقت تک آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے بلکہ یہ غلط فہمی پاکستان میں ہے دنیا کی جہاں تک میں نے تاریخ پڑھی ایک دو کتابیں میں نے بھی پڑھی ہوگی پھر سنی ہوگی بہت سے سیاسی اسادزہ سے دنیا کی کوئی بھی فوج جس کے پاس بندوق پسٹول گولہ بارود تمام چیزیں مہیا ہوتی ہے جہاز ٹینک وغیرہ سب وہ فوج بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوئے جب تک اس کو سپورٹ اپنی قوم سے نہ ملاو اور یہی غلطیہ ہماری افواج کر رہی ہے کہ سپورٹ کو رہی ہے وہ جو کہا گیا تھا کہ گمہ تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو اور ہم نے آج تک اس سے کچھ بھی نہیں سیکھا ہمیں بھی ہم وقلہ کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے ہمارے بھائیے جو ہے جہاں ہے جہاں بھی بیٹے ہوئے ان سے بات کریں اگر ہم اپنے باہمی معاملات کو حل نہیں کرا سکتے تو ہم پورے پاکستان کے مامے اور چاچے کیسے بننے جا رہے ہیں کیسے سب پاکستان کا ٹھیک کام لے دے جاؤں میری ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے وقلہ نمائندگان ہیں وہ سارے ایک چھت تلے بیٹھ کے ایک لاعامل بنا لیں اور ایک اور ریکویسٹ ہے جو بندہ اس وقت جو بندہ اس وقت وقلہ کی کسی تنظیم کی نمائندگی نہیں کر رہا اس کو نہیں چاہیے کہ وہ کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں اور اس چیز میں پاکستان بار کونسل یہاں سے مطالبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یونی فارم کو کسی بھی جلسے اور کسی بھی فارم کے اوپر اس وقت تک استعمال نہ کیا جائے جب تک وہ بندہ نمائندہ نہ ہو وقلہ کا وقلہ کی نمائندگی کرے گا تو یونی فارم میں جا کے سویج کرے اگر وہ وقلہ کی نمائندگی نہیں کر رہا تو آپ لوگ بھی اس چیز کو کپڑے پین کے کسی اور ڈریس میں جا کے آپ ایڈریس کرے میں معافی چاہتا ہوں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کی دلازاری ہوئی ہو دلازاری کی معافی چاہتا ہوں لیکن ایک چیز پہ دوبارہ جاتے جاتے زور دوں گا کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندہ رہنا ہے ہمیں اتفاق اتفاق ہوگی تو ہم زندہ ہوں گے اگر نہیں تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا کتاول ایک منٹ کتاول زیم ماولزیم نبتے نبزیم اور اس وقت تک آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے بلکہ یہ غلط فہمی پاپور پاکستان میں ہے دنیا کی جہاں تک میں نے تاریخ پڑھی ایک دو کتابیں میں نے بھی پڑھی ہوگی پھر سنی ہوگی بہت سے سیاسی اسادزہ سے دنیا کی کوئی بھی فوج جس کے پاس بندوق پسٹول گولہ بارود تمام چیزیں مہیا ہوتی ہے جہاز ٹینک وغیرہ سب وہ فوج بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوئے جب تک اس کو سپورٹ اپنی قوم سے نہ ملاو اور یہی غلطیہ ہماری افواج کر رہی ہے کہ سپورٹ کو رہی ہے وہ جو کہا گیا تھا کہ گمہ تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو اور ہم نے آج تک اس سے کچھ بھی نہیں سیکھا ہمیں بھی ہم وقلا کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے ہمارے بھائیے جو ہے جہاں ہے جہاں بھی بیٹے ہوئے ان سے بات کریں اگر ہم اپنے باہمی معاملات کو حل نہیں کرا سکتے تو ہم پورے پاکستان کے مامے اور چاچے کیسے بننے جا رہے ہیں کیسے سب پاکستان کا ٹھیک کام لے دے جاؤں میری ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے وقلا نمائندگان ہیں وہ سارے ایک چھت تلے بیٹھ کے ایک لائیول بنا لیں اور ایک اور ریکویسٹ ہے جو بندہ اس وقت جو بندہ اس وقت وقلا کی کسی تنظیم کی نمائندگی نہیں کر رہا اس کو نہیں چاہیے کہ وہ کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں اور اس چیز میں پاکستان بار کونسل یہاں سے مطالبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یونی فارم کو کسی بھی جلسے اور کسی بھی فارم کے اوپر اس وقت تک استعمال نہ کیا جائے جب تک وہ بندہ نمائندہ نہ ہو وقلا کا وقلا کی نمائندگی کرے گا تو یونی فارم میں جا کے سویج کرے اگر وہ وقلا کی نمائندگی نہیں کر رہا تو آپ لوگ بھی اس چیز کو ریالائز کریں کہ آپ نے یونی فارم کو رکھ کے کپڑے پین کے کسی اور ڈریس میں جا کے آپ ایڈرس کریں میں معافی چاہتا ہوں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کی دلازاری ہوئی ہو